امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نون لیگ نے خبردار کیا کہ ملک میں پی سی او اور قبضے والی حالت ہے عمران خان کے احکامات کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے عمران خان کا جو بھی حکم مانے گا آرٹیکل چھے کا سامنا کرنا پڑے گا رہنما نون لیگ احسان اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان آئینی بہران میں گھر چکا ہے عمران خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے سیول مارشل لاؤ لگایا ہے وزیر عظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے ان سے مصطفی وزیر علیہ عثمان برزار اور وزارت علیہ کے لیے نامزد حکومتی امیدوار چودری پرویز الہی کی ملاقاتیں ہوں گی عمران خان سے گورنر پنجاب عمر صرف راستیما بھی ملاقات کریں گے وزیر عظم سے ارکان اسمبلی کے مختلف گروپس کی بھی ملاقاتیں کرائی جائیں گی وزیر عظم تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس سے خطاب کے علاوہ لاہور کے ورکرز کے اعزاز میں افطار تقریب سے بھی خطاب کریں گے سند اسمبلی کے سپیکر آغا سراج دورانی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا چھکا ان کے گلے میں بھی پڑ سکتا ہے ابھی معاملہ شروع ہوا ہے کراچی کی احتساب عطالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں بہتری آئے سپیکر سند اسمبلی آغا سراج دورانی نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ختم ہو گیا اب اس پر کیا بات کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپیکر اگر آئین کے خلاف جائے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ابھی اس پر رائے نہیں دے سکتے مسلم نگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جو بھی حکم مانے گا اس کو آرٹیکل چھے کا سامنا کرنا پڑے گا سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کے احکامات کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تین اپریل کو پاکستان کے آئین اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا ملک میں پی سی او اور قبضے والی حالت ہے ایوان صدر وزیراعظم ہاؤس پر آئین شکن ٹولے کا قبضہ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی آئے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کو اپوزیشن واضح کرنے کی ضرورت ہے یہ کافی نہیں کہ وہ صرف بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی وفادار قیادت پر اس قسم کے الزامات انہیں غداری کی طرف دھکیلنے کے نتائج کیا ہوں گے اور یہ ملک کس طرف جائے گا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے عوامی بحث سے باہر نکلیں اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے پنجاب اسیملی ہنگامہ آرائی اور توڑ پڑ کے معاملے پر نون لیگی رہنما عزمہ بخاری اور ہینا پرویز بٹ سمیت متحدہ پوزیشن کے 18 ارکان کی رکنیت موطل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق رانہ مشہود تاہر خلیل سلمان رفیق عزمہ بخاری ہینا پرویز بٹ انیزہ فاطمہ کی اسیملی رکنیت موطل کرنے پر غور ہو رہا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ سپیکر پنجاب اسیملی کی ہدایت پر گزشتہ روز انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو آج شام اپنی رپورٹ سپیکر کو دے گی واضح رہے کہ نون لیگ کے دور میں سپیکر ہنگامہ آرائی پر پی ٹی آئی کے چھے ارکان کی رکنیت موطل کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر حملہ کیس میں نامزد ملزم حسیب عرف میاں وکی کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم میاں وکی کو سی آئی اے داتا دربار پولیس نے گرفتار کیا ہے میاں وکی نے بلال یاسین کے برادر نسبتی کے گھر فائرنگ کروائی تھی ملزم حسیب عرف میاں وکی کے خلاف تھانہ داتا دربار میں مقدمہ درج کیا گیا ملزم وکی ایم پی اے بلال یاسین حملہ کیس میں ابوری زمانت پر ہیں واضح رہے کہ بلال یاسین لاہور کے موہنی روڈ پر خود پر ہوئے قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے پاکستان تحریک انصاف اخلیتی ونگ کے سینئر مرکزی رانما جناب مبارک افتاب گل صاحب نے کہا کہ ہم کل بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہمارے ملک پاکستان کو چوروں لٹیروں ڈاکوں سے بچانے کا جو عظم کر رکھا ہے حقیقی معنوں میں آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا یہ ہمارے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا مخلص اور اماندار لیڈر ملا سارا گند ایک سائٹ پر ہو گیا انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن بھی دو تہائی اکثریت سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا ہی ہوگا کیونکہ سب اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہیں لیکن ہمارا لیڈر اگلی نسل کا سوچ رہا ہے پاکستان زندہ بات پی ٹی آئے زندہ بات سماجی کارکنہ دیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی مبارک آف تابگل صاحب کے اس پیغام کو سراہا اور ان کے لئے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا